یا کناستنگ پرانے دستور کے مطابق میں دوبارہ آپ لوگوں کو خوشحامدیت کہتا ہوں اس درنے کیم پہ آنے پہ میڈیا کو اور میں آپ کا بار بار شکریہ دا اس لیے کرتا ہوں کہ میں آپ کا احسان مند ہوں آپ کا مشکور ہوں آپ نے ان مظلوموں کی آواز کو پاکستان کے کونے کونے میں پہنچا ہے لوگوں کو ان کی بطالبوں کو لوگوں تک پہنچا ہے یہ اور بات ہے کہ یہاں گونگے لوگ بیٹھے ہیں بیرے لوگ بیٹھے ہیں اندھے بیٹھے ہیں اور بے زبان لوگ بیٹھے ہیں نہ تو ان کا دل دکتا ہے نہ ان کے سینے میں درد اٹھتا ہے کیسے یہ ظالم لوگ ہیں میں تو اپنے اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے انسانوں کو ایک عظیم مخلوق بنایا ہے یہ تو درندوں سے بھی جانوروں سے بھی سخت دل ہیں سخت جانے ان کو صرف اور صرف اپنے مفادات چاہیے ان کو مفادات کا پروٹیکشن چاہیے تحفظ چاہیے یہ نہ اللہ کی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں نہ ان کی تکلیف کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ان کے لئے احساس ہوتا ہے اگر ہم ان سے کچھ مانگتے اپنی ذات کے لئے اپنے خاندان کے لئے اپنے لئے پھر تو چلیں پھر اتنا ہمارا حق نہیں بنتا کہ پھر ہم ان سے ایسی باتیں کریں جو ابھی ہم کر رہے ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ ان کے دل اور دماغ انہیں روز مگر کیوں کہ یہ بے حس لوگ ہیں یہ اندھے لوگ ہیں یہ عوام کے منتخب لوگ نہیں ہیں عوام سالمیت سے ان کا کردار مشکوک ہے اس لئے مشکوک ہے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں اگر کوئی ایک بچہ بھی غلطی سے کسی نالی میں گر جاتا ہے تو اس کی بھی ہائیڈ لائنز لگتی ہیں یہاں پانچ پانچ آدمی قتل ہوئے ہیں تین آدمی قتل ہوئے ہیں دو معذور ہوئے ہیں کسی کو جون بھی نہیں رینگ رہی ہمارے عدل کرنے والوں کو انصاف کرنے والوں کو ٹریفک کی روانی تو نظر آتی ہے اس پہ ان کا نزاج تو بڑک اٹھتا ہے خدا کی قسم میری عزت میری موت میری زندگی میرے رب کے پاس ہے تم لوگ تنخواہ لے کے یہاں بیٹھے ہو انصاف کے دروازوں پہ یہ جس جگہ تم بیٹھے ہو تم کیا کروگے جیل دوگے سزا دوگے خدا کی قسم قبول ہے ہمیں ہمیں اپنے لوگوں کے لئے ہم یہ جیل اور سزائیں بھی کانے کے لئے تیار ہیں مگر تم سے کہتے ہیں تم انصاف نہیں دے سکتے روٹوں کی ٹریفک کی روانی کر سکتے ہو ہم جب بولنے پہ آئیں گے تو تمہارے روسترٹنم پہ بھی بولیں گے تمہیں بھی بتائیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں انصاف کے ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں صرف کمزوروں کے ساتھ بول سکتے ہیں اور زورہ انہوں کے لئے کچھ بھی نہیں تمہارے پاس انصاف کے دروازے بند ہیں مت بلوائیں ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ ان قاتلوں کے پیچھے کونسی قوتیں ہیں کونسے لوگ ہیں کونسے مفادات ہیں مگر پھر بھی ہم مجبور ہیں ہمیں اتنا مجبور نہ کریں کہ آگے ہم برداشت نہ کر سکیں ہم بول پڑے خدا را پاکستان کے اس خطے اس دھرتی سرزمین اس صوبے کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ظلم کی انتہا ہوتی ہے وہ کیا ایک شہر ہے کہ ظلم ہوتا ہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے ہم محبتاں لوگ ہیں ہم اپنی دھرتی اپنے لوگ اپنے سرزمین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم پران من لوگ ہیں پھر کہیں گے کہ جی رنج صاحب وہ کر لیں ہاں ہم نے ہمیشہ اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے جس ہاتھ ظلم کے لئے ہم نے وہ آنکھ بھی رکال دی وہ ہاتھ بھی پیچھے جھٹک دیا آپ ہمیں درائیں نہیں میرا ایمان ہے جس دن میرے رب نے میری موت لکھی ہوگی جس دن میری عزت لکھی ہوگی جس دن میرے لئے توبہ نوز بللہ میں نہیں کہتا ہے کہ زلط لکھی ہوگی وہی میرے رب کی طرف سے ہوگی آپ لوگ نہ کسی کو عزت دے سکتے ہو نہ زلط دے سکتے ہو جو بھی دینے والا ہے میرا رب ہے آج میں دیکھ رہا تھا سوشل بیڈیا پہ استحقام پاکستان ریلی ہے جناب استحقام تو اس ملک میں تب آئے گا جب یہ لنگڑے لولے مجبور کمزور لوگ ان کو انصاف مہیا ہوگا ان کو تحفظ مہیا ہوگا ان کے بچوں کو روزگار مہیا ہوگا تب پاکستان کو تحفظ ملے گا استحقام ملے گا یہ چور اور ڈاکو جو ہیں یہ پاکستان کو استحقام نہیں دے سکتے استحقام تو ان غریبوں کے آدھ سے ہوگا جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں وہ آپ کو استحقام دے سکتے ہیں یہاں کا مزدور دے سکتا ہے یہاں کا کانکن دے سکتا ہے یہاں کا دہکان آپ کو استحقام دے سکتا ہے جب سچے دل سے یہ پاکستان کے ساتھ ہوں گے جن کو آپ پالتے ہیں جن کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ ایک دن جب تک آپ طاقت میں ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے جب تک ان کے مفادات آپ لوگوں کے سیپ پورے ہوتے رہیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اگلے دن وہ چھوڑ کے آپ کو دوسری طرف چلے جائیں گے آج کتنے دنوں سے ہم روڈوں پہ پڑھیں کہ سردی میں پڑھیں میرے پاس تو کپڑے بھی ہیں میرے جسم پہ کپڑے بھی ہیں کوٹ بھی ہے اور سر پہ ٹوپی بھی ہے اس سردی سے بچنے کے لیے ان سے پوچھو جو روڈ پہ پڑھے ہوئے آٹھ میں دن زمین پہ پڑھے ہوئے اوڑنے کے لیے ان کے اوپر کچھ نہیں ہے ان کو پاس پھر بھی وہ پڑھے ہوئے جس استحقامت استحقامت کے ساتھ جس جمع مردی کے ساتھ جس غیرت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے کوئی ایوانوں کا یہاں رشتہ دار نہیں بیٹھا ہے کوئی ان کے قبیلے کا لوگ نہیں بیٹھے ہیں سارے دوسرے لوگ ہیں کچھی کے نصیر آباد کے سبی کے کوئچہ شہر کے مستم سے لے کے پورے بلستان تک وہ اظہارِ حمدردی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آواز بند کر دیں خاموش ہو کے چلے جائیں ٹھیک ہے ہم بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور یاد رکھیں یہ نفرت جو لوگ یہاں سے لے کے واپس جائیں گے اس نفرت کو آپ سو سال میں بھی ان کے دلوں سے ان کو جو زخم لگ گئیں گے ان کی آپ علاج نہیں کر سکیں گے آج بلستان صرف چور اور ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو بھی جتوایا گیا ہے جن کے ساٹھ وارڈ بھی نہیں تھے ان کے کھپے لگا لگا کے ان کو کامیاب کیا گیا جس طرح میں ہرایا گیا میں پانچ الیکشن سے مجھے ہرایا دیں کی ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے ہر دفعہ مجھے اللہ عدالتوں کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑتے ہیں مگر یہ ان لوگوں کی محبت ہے جو آج مجھے یہاں کھینچ کے لائیے ہیں مجھے پتا ہے مجھے بتایا جاتا ہے روز کہ آپ کے زندگی کو تھریٹن ہے آپ کو تھریٹ ہے مت کریں ایسے اس طرح نہ بیٹھے روڈ کے اوپر اگر آپ مجھے بتائیں کہ کل جب میں جا کے اپنے ہیٹڈ کمروں میں اور جا کے بنگلوں میں رہوں گا تو کیا میرا زمین متمن ہوگا ان کی عورتیں ان کے بچے چیخ رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے مدد کو پکار رہے ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا رب کے سوا تو مجھے بتائیں کہ اس وقت میں کیا کروں کہ انہوں نے مجھے عزت بھی دی ہر دفعہ اسمبلی میں بھی بھیجا ہر دفعہ آپ نے مجھے اسمبلی سے بار رکھنے کی کوشش کی اور ہر دفعہ ان کی وجہ سے میں اسمبلیوں میں پہنچا زیادہ ہمزیادہ کیا ہوگا میرے ساتھ مجھے الیکشن ہروایا جائے گا اس دفعہ بھی تو ہروایا گیا ہے مجھے اس سے چار دفعہ پہلے بھی تو میرے ساتھ یہ ہی ہوا ہے پانچ دفعہ کبھی میرے ہلکے چینج کر دیے جاتے ہیں کبھی پولنگے چینج کر دی جاتی ہیں ایک دفعہ تو مجھے ساتھ یہ ہوا کہ پوری سنڈی سب ڈیویجن کے اندر پہ پچاس پولنگ اسٹیشن تھے دو شہروں میں ایک میں شاید مجھے یاد نہیں ہے بہت پرانی بات ہے تیس پولنگ اسٹیشن تھے دوسرے میں ستہائیس پولنگ اسٹیشن کوئی گورمنٹ کی بیلڈنگ نہیں بچی چٹائیوں سے پولنگ اسٹیشنیں بنائیں گئیں اور وہاں ماشاءاللہ سات سو سے زیادہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو وہاں پہ تیعن کیا گیا ایک ہفتہ پہلے وہاں پہنچے اور چھتوں کے اوپر زمینوں کے اوپر ہر طرح سے ہر جگہ خالی مرجے ہی مرجے بن رہے تھے ہم حیران اور پریشان تھے وہاں کے لوگ کہ بھئی ہم تو پرمن لوگ ہیں آج تک اس ملک کے استحقام کے خلاف اس کے وجود کے خلاف اس ملک کے خلاف ہم نے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ کیوں ہندوستان کا بارڈرم کو بنا دیا گیا ہے بغیر شکر الحمدللہ اس میں بھی کچھی کے عوام نے مجھے سنپرو کیا اور میں الیکشن جیت کیا اب اگر میں الیکشن نہ بھی جیت ہوں تو کچھی کے لوگوں بنوستان کے لوگوں تم گواہ رہنا کہ میں نے غلامی نہیں کی میں نے تمہارے حقوق کے لیے پیچھے نہیں جو میرا رب لکھے گا وہی ہوگی مگر میں کم سے کم اپنے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے مجھ سے حساب مانگا تو خدا گواہ ہے کہ میں اس کو یہ کہہ سکوں گا کہ رب میں نے تیرے مظلوم لوگوں کے لیے وہ بہت ظالم اور طاقتور تھے میں مجبور اور بیکس تھا جو میری قوت تھی میری طاقت تھی جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا اور مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کی عدالت سے بھی سرک رو ہو کے نکلوں گا اور کچھی کے عوام کے سامنے بھی بھلوستان کے عوام کے سامنے بھی سرک رو ہو کے اللہ کے سامنے جاؤں گا جس دن بھی میرا حساب ہوا تو میں آپ لوگوں سے بھی ترخواست کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میری آواز پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں تک پہنچائیں اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اٹھالیس گھنٹے کا نوٹس دیا پھر چپ کر کے خاموشی سے ہم بیٹھے رہے یہ چوبیس گھنٹے بھی گزر گئے مگر ان ظالموں کے کان پہ وہ ایک مثال دیتے جوں بھی نہیں رکھتی مگر انشاءاللہ بہت جلد آپ کو احساس ہوگا کہ عوام کی طاقت پہلے اللہ کی طاقت پھر عوام کی طاقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جب وہ اٹھے گی جب وہ آواز اٹھائے گی تو کہتے آواز خلق نکارہ خدا وہ خدا کا نکارہ ہوگا نہ کریں ایسا کہ ایک دن آپ نے بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے جوابدہ ہونا ہے کیونکہ جب اللہ آپ کو عزت دیتا ہے اور ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ اس کا قیامت کے دن آپ سے حساب بھی مانتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے میرے ساتھ تو جو کچھ آپ کرنا ہے کریں مگر اللہ کے واسطے ان مظلوموں کو انصاف کی راہ میں آپ رکاوٹ نہ بنیں ان غریبوں کو ان مظلوموں کو ان کا حق ان ظالموں سے چھیدنے دیں ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں مجھے افسوس ہے کل انشاءاللہ یہ پھر پارلیمنٹ بھی انشاءاللہ ہماری شاید یہاں پہ بھی کسی کا ضمیر جاگ جائے یہاں پہ بھی انسانیت ان کو سک لگے شاید بلوستان کی دھرتی ان کو جگانے لگے مجھے امید ہے کہ شاید ان کے لیے انصاف کے دروازے کھلیں نہیں تو یہ جدو جد ہماری آخری دن تک جاری رہے گی میں آپ سب کا سامعین کا جو یہاں پہ آئے ہیں تو ہاں سب ان جو میں شکر گزاراں جہاں سنگتتے آئیاں مکلہ نہیں شکر گزاراں کہ شما مہربانی کدھا مہیں چکا مہیں آواز چکا لبیک گشتے میں آپ سب کا شکر گزاروں جنہوں نے میری کال پہ مجھے لبیک کہا آج میرے ساتھ کھڑیں میں آپ کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک منٹ کا احسان مندوں شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے میجے عزت دی اور یہ مقام دیا اور پھر میں دوبارہ میڈیا سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان مظلوموں کی آواز جہاں تک ہو سکتی ہے ان کو پہنچائیں بہت بہت شکریہ